اسلام علیکم بھائی سابر یو آل امید ہے تو خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپر کا اکاونٹ بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے اور اپروو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو وہ میں آپ کو ساری ڈیجلے بتاؤں گا آل نیٹی میں فائبر کے اوپر لیول ڈو کا سیلر ہوں تو اس فیہا سے میں یہ دیکھیں میرے نائنٹی فائب ریوز ہیں یہ میری پروفائل ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا پروفائل ہے اب میں اپر کے اوپر بنانا چاروں اکاونٹ تو میں آپ کو بنا کے دکھاتا تو آپ نے اپروو بھی کہتے ہونا ہے اور اپر کے اوپر آپ نے کیسے اس کو ساری ڈیجل کو انٹر کرنا ہے تو سائن اپ کے اوپر کلک کر دیں گے ہم بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن 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 کے بعد آپ نے جو ہے نا کام سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ای میل اڈریس ڈال دینا ہے ٹیک ہے یہ ہم نے ای میل ڈال دی اپنی یس ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے فرسٹ نیم ڈال دینا ہے اپنا حمزہ احمد میرا فرسٹ نیم ہے اور خان لاسٹ نیم ہے ٹیک ہے کوئی پاسورڈ آپ نے کریئر کر دی لیں ٹیک ہے یہ میں نے پاسورڈ چوز کر لیا اپنا کنٹری آپ نے پاکستان سلیکٹ کر لینی ہے ٹیک ہے پاکستان سلیکٹ کر لیں ورک ایز ای فری لانسر ہم نے کرنا ہے یوزر نیم ہم چاہ رہے ہیں حمزہ خان پور یو اویلیبل ہے کہ نہیں اویلیبل میں دیکھتا ہوں اگر اویلیبل ہے تو کیا ہی بات ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے کریئٹ ما ایک آنٹ کر دینا ہے اگر اویلیبل ہوگا تو یہ کر دے گا نہیں ہوگا تو کہے گا ری انٹر کرو ٹیک ہے ٹیک ہے ماشاءاللہ ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ہے اب ہم نے ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے اپروف کروانے کے لیے اب فرقو ٹیک ہے اس کو میں سیف کر دیتا ہوں ڈیٹیل کو ری سینٹ ویریفیکیشن نہیں ویریفیکیشن کوڈ آگیا ہوگا یہ میری ای بے کا کام تھا یہ سوری میں آپ کو دخواہ دیتا ہوں میل آئی ہے کے نہیں آئی ہے ویریفائی یور ایمیل پروسیس یہاں پہ ایمیل آ جانی چاہیے تو گائز یہ ویریفیکیشن ایمیل آگی ہے میں اس کے اوپر چلے جاتا ہوں ویریفائی ایمیل کر دیتا ہوں اپنی ٹیک ہے اس کو آپ نے ویریفائی کر دینا ہے یہ ویریفائی ہماری ہوگی ہے کنگریجلیشن یور اکاؤنٹ اس ویریفائیڈ ٹیک ہے ویریفائیڈ ہو گیا اپروو بھی کروانا ہے اب ریڈر ایک کر دے گا ہماری پروفائل کے اوپر ہم نے پروفائل جو ہے وہ یہ کریئٹ کرنی ہے ٹیک ہے ہی حمزہ احمد ریڈی فور یور نیکسٹ بگ اپرچنیٹی یس ٹیک ہے ٹیک ہے کریئٹ یور پروفائل کے اوپر آپ نے آ جانا ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایمپورٹ فرم لنکڈین آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ آز کر سکتے ہیں فیل آوٹ مینوولی ہم نے کرنا ہے تو مینوولی ہم نے کر دینا ہے ٹیک ہے انٹر یور ٹائٹل فرسٹ ایڈ اٹھائٹل تو ٹیل دی ورز وٹو یو وٹو یو وٹو یو ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہے نا ایسی جو ہے سکیل کو سیلیک کرنا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے اس میں آپ اپروف جلدی ہو سکتے ہیں ٹیک ہے تو باقی میں جو ہے وہ تھوڑے کم چانسز ہوتے ہیں تو اب آپ نے پروفیشنل سرچ انجن اپٹیمائزیشن جو ہے یہ میں سرچ انجن اپٹیمائزیشن مجھے آتی ہے تو میں نے اس کا کورس بھی کیا ہے ڈجی سکل سے سرٹیفکیٹ بھی ہے تو وہ بھی میں اپلوڈ کر سکتا ہوں بعد میں تو بھی اس کا فائدہ ہے ویسے میں گرافک ڈیزائنر ہوں جو مین میرا کام ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن میں کرتا ہوں لیکن صرف شاپی فائف سٹور کی کرتا ہوں اور پروڈکس کی کرتا ہوں سرچ انجن اپٹیمائزیشن کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ڈیٹا انٹری لکھ سکتے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں آپ یہاں پہ موبائل ایپ ڈیویلپمنٹ لکھ دیں یا گرب ڈیویلپمنٹ لکھ دیں اس کے اندر آپ پروف جلدی ہو سکتے ہیں یہ سکلز بعد میں چینج ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کا اپنے ٹینچن نہیں لینی کہ آپ ایک تفاہی ایڈ کر دیں گے تو بعد میں چینج نہیں ہوگی نیکسٹ ایڈ یور ایکسپیرینس ٹھیک ہے یہ 2x9 ہے یہ ہم نے ساری فیل کرنی ہے ایف یو ہے ایف ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس ایڈ ہے ٹھیک ہے فریلانسرز و ایڈ دیر ایکسپیرینس آر ٹوائیس آر لائکلی ٹوین ورک ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے بعد میں ایکسپیرینس ایڈ کر دیں گے ایجوکیشن آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے سچ لکھ رہا ہوں میں جو اٹن لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد بس اتنا کافی ہے فیلہ اس کے بعد سیف کر دیں نیکسٹ کے اوپر چلے جائیں یہ یونیورسٹی اف سینٹرل پنجاب یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نیکسٹ کے اوپر چلے جائیں اس کے علاوہ آپ کے اور کوئی کوالیوکیشن ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے انگلیش جو ہے وہ میری فلوینٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی فلوینٹ لف نہیں ہے تاکہ انہیں پتا چلے بھئی انگلیش تو آتی ہے آپ کو کام کر سکتے ہو آپ کو کام کر سکتے ہو آپ فلوینٹ لف کام کر دارا مور فلوینٹ لفنا تک ایسا ہے جو مین ایک سکتے ہوں اس کے اچھے موچنے در آنے دل آنے دل آنے دلی پنتی ہے آپ کو کام کر سکتے ہو ایک موچنے دلتا ہوں ایک لکو ٹھیک ہے باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کہاں سے اٹھائی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اٹھائی ہے تو باقی ایڈٹ کر دی ہے اتنی کافی ہے ریکٹر سکتے ہیں ریکٹ پاک دی ہے اس دیکھیں سکتے ہیں سکتے ہیں کسٹمر سرویس دی مین کٹیگری بیسٹ سکرائب یور فیلڈ کسٹمر سرویس ڈیزائن اینڈ کریٹیو نہیں ہے ویب اینڈ موبائل ڈرائٹنگ سیلز ٹرانسیشن ڈیزائن ڈیٹا لیگل میں کیا آگتا ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ہم یہاں پہ یار کہاں پہ ہوگا ہے سیو پیبریچ سرچ نہیں بھائی اس میں کسٹمر سرویس میں ہی آتا ہے ڈیزائن اینڈ کریٹیو میں تو نہیں آتا میرے کے حال سے اس میں نہیں آتا اس کسٹمر سرویس میں ٹیکنیکل سپورٹ ٹیک ہے ٹیکنیکل سپورٹ کر دیتے ہیں ٹیک ہے لاسٹلی وہ کہہ رہا ہے فوٹو اینڈ لیکیشن جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے اپنی پروفائل پکچر میں نے ایڈ کرنی ہے تو وہ میں ایڈ کروں گا کہاں سے کروں گا ٹیک ہے وہ بھی کر دیتے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے ڈیزائن کی تھی ایک بندے کی ایمیجز ڈیزائن کی تھی فائور کا تو یہ دوسرے ہم دیکھ لگتے ہیں اب غیمت خان لیڈی والی ہو گئی ہے ٹیک ہے مبارک ہو ایڈریس آپ نے ڈال دینا ہے وہ ہوں پروفائل بی سٹی ویسر لاباز پنجاب پہی کے ٹیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا آپ کی سٹی کا کون سا تو آپ گوگل کر لیں کہ پوسٹل کوٹ کیا ہے آپ کی سٹی کا نام لکھ کے فون نمبر میں ہائٹ کر دوں گا ٹیک ہے سیف کر دیں اچھا بسم اللہ کر کے آپ نے سب میٹ کے اوپر کلک کر دینا آپ کی پروفائل جو ہے وہ سب میٹ ہو جائے گی میں نے سب میٹ کے اوپر کلک کر دی ہے دیکھتے ہیں ہمیں کوئی میل آئی ہے پھر یہ تو ابھی ریویو میں گئی نہیں یہ اپروو ہو گی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے اپروو ہو گی ہے ہاں جی ہو گی ہے باقی آپ نے ساری ڈیٹیل ڈالنی ہے تاکہ یہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ 100% ہو جائے کمپلیٹ جو جو آپ کو مانگتے رہیں گے پروفائل کے اوپر آپ جائیں یہاں سے میری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یوزر نے بھی میرا بن گیا ہے می جوپس ٹھیک ہے کلیٹ سپیشیل آئیسڈ پروفائل ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنے ہاں سارے کمپلیٹ کانٹینو کر دیں کوئی سجیسٹیس پیشیل آئیسڈ بیلو بیسڈ آن یو پروفائل ایک سپورٹ میں کیا ہے ایسیو کر دیں یہاں پہ چاکی فائی ایسیو فیلحال اتنا ہی کافی ہے یہ میں کر دیتا ہوں کریئیٹ اٹھائٹل ایلیٹ اٹھائٹل اٹھ ایکسپورٹ وہی پرپیشنل ایسیو ایکسپورٹ اس کو ایسی ہم ڈال دیتے ہیں اٹھائٹل 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 ا اوپر آپ جا سکتے ہیں ویو پروفائل یہ میں نے آپ کے سامنے اکاؤنٹ بنایا ہے یہ تصویر ایٹ کیا ہے سارا کچھ کیا ہے یہ آپ کے لئے پروف ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ بنایا ہے اور اس میں میں نے کوئی ویڈیو میں دو نمبر ہی نہیں کی اور میں جیسے لیگل بندہ ہوں اسی طرح میں نے آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہے اور یہ دیکھیں یہ میجھے میل آئی ہے نوٹفکیشن آیا میل بھی آئی بھی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک گگے اوپر اپروف ہو کیا ہے کیا کہتے ہیں پروپوزل سنٹ کیا تو وہ بھی مجھے اس کی بھی میل آئی ہے انہوں نے مجھے نوٹفکیشن دے دیا یہ میری پروفائل ہے یہ پروفائل یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اپ ڈیٹ کی ہیں چیزیں یہ ساری اپ ڈیٹ یہاں پہ آگے کی ہیں بعد میں جب میرا اکاؤنٹ اپ ڈیٹیل ہو گیا تھا آپ کے سامنے اپ ڈیٹیل ہو گیا تھا تو آپ کا شاید اکاؤنٹ نہ اپروف ہو ٹھیک ہے شاید نہیں بلکہ نائنٹی پرسن نہیں ہوتا اپروف تو آپ نے اسی طرح جیس طرح میں نے کیا ہے اس طرح ہی آپ نے کرنا ہے اب یہ میں نے ساری ڈیٹیل دوبارہ اپ ڈیٹ کیا یہ دیکھیں یہاں پہ ایسی او میں نے لکھا تھا ملٹی ٹیلینٹڈ گرافک ڈیزائننگ سارا کسی ایڈ کر دیا یہ ڈیٹیل بھی ساری پوری ایڈ کر دیا یہ اپنے اور کے حساب سے جو ہے میں نے یہ سارے ریٹ چارجز جو ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ساری ڈیٹیل ایڈ کی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے کی تھی کمپیوٹر والی سائنس اور انگلیش اور اس کے بعد پورٹ فولیو یہ آپ ایڈیٹ کر سکتا ہی میں بتا دیتا ہوں پورٹ فولیو کیسے ایڈ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے آجنے یہاں پہ اپنے پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کلائنٹ کا کوئی کام کیا تو آپ یہاں پہ شو کریں ٹھیک ہے میں نے پروڈک کا نام لکھ دیا پھر کس سے ریلیٹڈ ہے یہ ابھی نہیں اپڈیٹ ہو سکتا پہلے جب آپ پورٹ فولیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ ٹیم ہو سکتا ہے ٹیمپلیٹ ہو گیا یہ وہ ہو گیا سارا کچھ میں نے اگلے سٹیپ پہ آ جائیں گے پھر ڈیٹیل پہ آ جائیں گے پریویو پہ آپ ایدھر ایمیجز بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں لیف کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آلڈی کریٹ کر دیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے سکیز ایڈ کیے ہیں اور یہ میں نے سرٹیفکیشن ایڈ کیا ہے سرٹیفکیشن میں کہا ہے کہ آپ نے کوئی کورس بغیرہ کیا ہوئے کچھ بھی کیا ہوئے تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کوئی پروڈ نہیں ڈالا سرٹیفکیشن میں سرٹیفکیشن نہیں ایڈ ہوا سب یہ ڈسکرپشن ہی لکھی ہے اور یہ ڈیٹ وغیرہ لکھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہی میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں تو وہ میں نے لکھ دیا ہے میں یوکی کمپنی میں جاب کرتا ہوں میں یہ لکھ دیا ساری ڈیٹیٹ ہوم آف لیدر میں یہ سب کچھ صحیح لکھا ہے سچ لکھا ہے اور یہ بھی لکھ دیا میں نے کہ ای کومرس منیجمنٹ میں کر رہا ہوں اور کافی لوگوں کی help کر رہا ہوں اور یہ وہ boost in earnings یہ وہ تو اس طرح آپ نے تھوڑی سی کہانی ڈال کے آپ نے کہانی سچ والی ڈال کے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ تو سچے ہی سٹارٹ ہوگا کام تو اللہ برکر ڈالتا ہے ٹھیک ہے یہ میری approve ہو گئی ہے اور میں نے ایک پروفائل کے اوپر ایک جاب کے اوپر bid بھی کیا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ دکھائی بھی ہے پہلے submitted proposal یہ دیکھیں یہ کہا ہے تھا تو میں نے proposal یہ کنیکس کیا ہوتے ہیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو اگر پسند کیا پیار دیا اس ویڈیو کو تو میں انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ نے کیا کچھ کرنا ہے میں آپ پر کے اوپر نہیں ہوں لیکن میں جو ڈیٹیل ساری پتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے کیسے کیسے کرنا ہوتا ہے ڈیٹیل میں ساری جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہونا ہے تو بس یہ ہی ہے کہ میں اور کام میں کافی مصروح ہوتا ہوں تو ادھر ٹائم نہیں دے پاتا لیکن اب میرا ارادہ ہے کہ میں اس پہ بھی ٹائم تھوڑا سا دوں گا تھوڑا تھوڑا سا پار ٹائم دے دیا کروں گا کبھی کبھی کوئی جوب کے اوپر اپلائی کر سکتا ہوں تو کر دیا کروں گا تو اس طرح میری جو پروفائل آپ پر کی بھی بیلڈ ہو جائے گی اس طرح آپ نے بھی کسی چیز کو جو ہے ہلکہ نہیں لینا اور کام سٹارٹ کرنا ہے جیسے یہ میرا اکاؤنٹ اپروف ہوئے آپ کا بھی انشاءاللہ ہوگا فورا نہیں ہو جائے گا اور آپ نے کام سٹارٹ کر دینا ابھی میں پکچر چینج کروں گا پکچر اچھی نہیں لگی پرانی ہے دو سال تین سال تو اب نہیں ایڈ کرتا ہوں تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہے کمنٹ کر دیں سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے ریڈ کلر کا بٹن ہے وہ دبا دیں لازمی ٹھیک ہے اور ساتھ نوٹفکیشن بیل آئیکن ہوتا ہے تو وہ دبا دیں تاکہ آپ کو جیسے یہ بیل آئیکن آ رہا ہے بیل آئیکن ہوتا ہے وہ دبا دیں تاکہ آپ کو جو ہے نیو آڈے ہماری ویڈیو فوراں سے فوراں مل سکے تھانکس تھانکس فور واشنگ نیوی ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ